اسلام علیکم تو یہ کام آپ وزیرستان میں آپ نے کیوں نہیں کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسی طرح رہتے ہیں یا اس کی رات کو آپ ترو تازہ اسے کیسے رکھتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلامباد کے اندر اس کے گاک ہیں یا گاک نہیں ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے جو آپ کماتے ہیں اس سے آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے اور آپ کی بی بی بچے ہیں وہ وزیرستان میں ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے اتنی آپ کی کمائی ہو جاتی ہے روزانہ کا کتنا پانچھے سو کماتے ہیں یا زیادہ کماتے ہیں پانچھے سو کماتے ہیں تو اسی میں سے آپ گھر جاتے ہیں اور ایک ہی کفیل کمانے والا بھی ہے بچہ چھوٹا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب زندگی کے اوپر تکلیف آئی دکھ آیا جب آپ کے اوپر غربت آئی تو جو آپ کے بہن بھائی تھے انہوں نے رشتداروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا نہیں کچھ نہیں کسی نے ساتھ نہیں دیا اللہ ہی اللہ تھا حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں پیغام چاہیے آپ کو مدد کیا مدد دے 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 انہیں کیوں کہ اردو تھوڑی آتی اس لئے انہیں میرے سوال بھی تھوڑے سمجھ آتے ہیں اور آئیں ان سے آکے مور لیں لوگ بڑی بڑی دکانوں سے جا کے شوق سے مور کے پر لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ سو رپے کا ایک پر دیتا ہے تو ان لوگوں کی مدد کریں اور سپیشل میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اتنے دور دراز سے ادھر ہمارے درل حکومت میں آئے ہوئے ہیں اپنا چھوٹا چھوٹا کاروبار کریں چھوٹی چھوٹی سے روزی اپنی کماریں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہیں تو ان لوگوں کی مدد کریں اور ہر امیر شخص سے میں اپیل کروں گا کہ جب بھی یہ روڈ کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں جب بھی گزریں ان چھوٹے لوگوں سے لازمی آپ آ کے چیزیں لیا کریں کیونکہ آپ کے مطلب کی وہ چیز ہے یا نہیں ہے مگر آپ کے پیسے دینے سے ان لوگوں کی زندگی بن جاتی ہے یہ لوگ چار وقت اپنا گزارہ کر لیتے ہیں چار دن گزارہ اپنا کر لیتے ہیں تو اس لئے لازمی ان لوگوں کے پاس آیا کریں اور ان لوگوں سے آ کے چیزیں لیا کریں تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں تب تک لیے اپنے مذبان تبستو میرے ازرانجا کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان